تو والدین کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے یہاں سے آغاز کرتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید مگفتگو کو آگے پڑھائیں گے شکریہ زینب اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں اشارت فرمایا وابداللہ و لا تشرکو بی شہیم و بالوالدین ایک سانہ کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اس نے صلوق کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ احسان اور بھلائی سے پیش ہو آپ دیکھیں تو اسلام کا جو نظام ہے حکوکو فرائز کا ایک بڑا خوبصورت متوازن اور معتدل نظام پیش کرتا ہے آج ہم ہر معاملے میں مغربی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو مغربی معاشرے میں تو خاندانی نظام تیس نیس ہو کر رہ گیا ہے وہاں بڑا بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو اولڈ ہوسیز میں بیج دیا جاتا ہے بچوں کو کیئر سینٹرز کے حوالے کیا جاتا ہے جسے خاندانی نظام تباہ کر رہ گیا ہے اور کسی بھی قوم و ملک اور معاشرے کے لیے وہ خاندانی نظام بڑا اہم ہے اور اس خاندانی نظام کے تحفظ کا دار و مدار والدین کے ساتھ اس نے صلوق پر ہے والدین کے حقوق کے تحفظ پر ہے اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا مواقع پر والدین کے ساتھ اس نے صلوق کا حکم دیا جس میں سے میں نے سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ پڑھی کہ آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہ رہا ہو اس کے فوراں بعد حکم آ رہا ہے تو والدین کے ساتھ اس نے صلوق کا حکم آ رہا ہے اسی طرح آپ دیکھیں تو سورہ اسرہ میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا وَقَدَا رَبُكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا يَعُوا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَةً کہ رب تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو وہاں بھی وہی اسلوب ہے اور پھر فوراں ہی فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَةً آپ احسان کے لفظ پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ بلائی سے پیش آنا ان کے ساتھ نیکی کرنا ان کا خیال رکھنا علماء کہتے ہیں کہ اس ایک لفظ کے اندر ان کی معاشی نگرداشت بھی آتی ہے ان کی معاشرتی نگرداشت بھی آتی ہے ان کی خدمت بھی کرنی ہے ان کی اطاعت بھی کرنی ہے ان کو وقت بھی دینا ہے ان کی دل جوئی بھی کرنی ہے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے اس ایک لفظ کے اندر اللہ نے اس ساری چیزوں کو سمعو دیا اور علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی عبادت کوئی کرتا ہے نماز روزہ کرتا ہے مگر وہ اپنے والدین کا گستاخ اور بے عدب ہے تو اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی پھر آپ دیکھئے تو سورہ اصرا کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العزت نے والدین کی حوالے سے فرمایا کہ اگر ان میں سے وہ دونوں یا کوئی ایک بڑاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو فرمایا اب دیکھیں والدین کے لئے ہدایات دی جارہی ہیں کہ ان کے سامنے تمہاری زبان سے اوف تک بھی نہ نکلے یہ سختی سے درشتگی سے پیش آنا لہنت ملامت کرنا یا برا بھلا کہنا یا ڈانٹنا نہیں وہ تو بہت دور رہ گیا ایک لفظ اوف ہے وہ بھی تمہاری زبان سے نہ نکلے وہ لا تن حروم مت جڑک نہ ہونے وہ جو کچھ بھی کریں ہوتا ہے بزرگی کے پہنچ جائے مندہ زدی ہو گیا چٹچرا پہنہ آ گیا اس میں وہ ایک چیز پر بار بار اسرار کر رہا ہے جو شاید اس بزرگ کے لئے اپنی صحت کے لئے بھی اچھی نہیں ہو مگر اولاد کا کیا فرض ہے کہ ان کے سامنے سختی نہیں کرنی پیار محبت سے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے پھر آپ دیکھئے تو اس آتھ یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ پھر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا تو میٹھی بات کرو پیار والی بات کرو مہربانی والی بات کرو جب بھی بات کرو تو تمہاری بات میں تمہاری گفتگو میں تمہارے الفاظ میں وہ مٹھاس ہو جو بالدین کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ تو اسی پیار اور محبت سے پیش آ رہے ہو جس پیار اور محبت سے انہوں نے تمہیں پالا تھا پھر یہیں تک نہیں پھر آگے فرمایا وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاخَا زُلَّ کہ اپنے بازوں کو پھیلا دو مِنَ الرَّحْمَا رحمت کے ساتھ ان کے لیے اپنے بازوں کو پھیلا نہ کیا ہے کیونکہ سہارا دو اور جب بھی اٹھنے لگیں بیٹھنے لگیں تو ایک پیار محبت کی اس حد تک تاقید فرمائی جا رہی ہے پھر ساتھ ہی فرمایا کہ پھر ان کے لیے دعا بھی کرو رب برخم ہما کما رب بیانی سہیرہ کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے سہیر سنی بچپنے میں مجھے پالا پوسا تو آج ان پر رحم فرما یعنی دعاوں میں بھی انہیں یاد رکھنا ہے خیال بھی ان کا رکھنا ہے ہر طریقے سے یہ تمہارے لیے کامیابی کا زامن ہے پھر نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کونس ہے تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا اس کے بعد اس نے پوچھا کہا اللہ سمع ایون پھر اس کے بعد کونس آمد تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرنا والدین کے ساتھ نیکی کرنا پھر اس نے تیسری بار پوچھا سمع ایون پھر اس کے بعد تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ گویا کے علماء کہتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ پر بھی ترجیح دی گئی ہے کہ والدین کی خدمت کرو ایک شخص آتا ہے جہاد پر جانے کی اجازت مانگتا ہے آپ پوچھتے ہیں والدین زندہ ہے تو جاؤں ان کی خدمت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی آپ یہ دیکھئے کہ کتنا نازک معاملہ ہے والدین کے تعلق سے اولاد اور والدین کا جو رشتہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح سے امتیاز آپ نے ارشاد فرمائے کہ اف تک نہ کہیں یہاں تو بلند آواز میں بات کی جا رہی ہے جھرکہ جا رہا ہے اللہ رب العصد ہم پر رحم فرمائے اپنا فضل فرمائے اسلام علیکم ناظرین دینی معلومات اور احکامات پر ممنک برینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینلر اے آر وائے کیو ٹی بی کو سبسکرائب اور ہاں بیل آئیکون کو دبانا من بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگیانز بسنا ہوگے